اور ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں کانگریس ودایق مامن خان کو جوانت مل گئی ہے یہ بڑی خبر بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کانگریس ودایق مامن خان نوہ انسا معاملے میں جیل میں تھے اور آج ہی جیل سے باہر آئیں گے ودایق مامن خان اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مامن خان کو ایڈی جے اجے اشرما کی کوٹ سے راحت ملی ہے یہ بڑی راحت کانگریس ودایق کے لیے کانگریس کے لیے کانگریس ودای مامن خان کو جوانت مل گئی ہے نو انسا میں آروپی کانگریس ودایق مامن خان ان کے خلاف شار ایف آئی آر تھی دو ایف آئی آر میں پہلے جوانت مل چکی ہے اور آج دو پر بحث ہوئی پریبے ایک گھنٹے تک بحث ہوئی تھی اور رچار جے تک کے لیے فیصلہ ان کا ریزر رکھا گیا تھا اور اب یہ بڑی خبر صاحب نے آئی کانگریس ودایق مامن خان کو جمانت مل گئی ہے آج ہی جیل سے رہا ہوں گے جیل سے باہر آئیں گے کانگریس ودایق مامن خان یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کانگریس ودایق مامن خان کو نو جلا کوٹ سے یہ بڑی راہت ملی یونس دلوی ہمارے سنوات آتا ہمارے ساتھ جڑ گئے عادق جانکاری کے ساتھ یونس کیا کچھ زیادہ جانکاری کانگریس ودایق کو یہ بڑی راہت ملی بلکل بلکل اتندر ہے کہ جس چلی کے سے صبح سے ہی سارے جو ہے اس پر لگے ویدے کب ہوگی پہلے چار بجے جمانت پر فیصلہ سنایا جائے گا پھر سارے چار بجے اکریم پانچ بجے کے آس پر جو ہے جمانت پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور یہ جو آج جمانت ملی ہے ایک سو سیتریس نمبر اور ایک سو آٹالیس نمبر جو مقدمہ ہے جو لگینا تھانے میں پہلی جو ہے آگست کو جو ہے مقدمہ درد کیے گئے تھے اس میں جمانت ملی ہے جبکہ اس شرق پہلے محمد خان کو مقدمہ نمبر ایک سو آنچاس ایک سو پچاس میں تین ستمبر کو جو ہے جمانت مل چکی ہے یہ تندر کیونکہ اور لیکن جب جمانت مل گئی تو دو مقدموں میں جمانت میں نہیں ملیتی اس لیے وہ جیل سے باہر نہیں آسکتے لیکن آبے دون مقدموں میں جمانت مل گئی ہے اور جمانت ملنے کے بعد پرکلیا چل رہی ہے ان کے سارجوں کی اور لگتا ہے جیل سے باہر ہوں گے اور صبح سے ہی ان کے سمر تک ہو یا کانگرے سنیتا ہو اسی اندار میں سے کب تک جو ہے اس کی جو ہے جمانت ملے گی اور بڑی خوشیاتی پہلے تو یہ پیاس لگایا جا رہے تھے کہ آزارہ تھا کہ ایک مامن خان کو جلوس کی شکن میں لے کے آیا جائے گا اب یہ تو دیکھنا ہوگا کہ وہ سیدھے اپنے گاؤں جاتے ہیں یا پھر جو ہے گاؤں بھادا سے ان کا یا پھر رہتے ہیں گھرگاؤں آیا گھرگاؤں جائیں گے تو یہ تو اس کے بعد یہ تیس پتہ چل پائے گا لیکن کل ملا کہ یہ ہے کہ کانگریس کی اور مامن خان کے سمرتکوں کے لئے خوشی کی بات ہے کیونکہ مامن خان کو مقدمہ نمبر سیتیس اور مقدمہ نمبر سیتیس میں سلحال جمانت مل چکی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ جمانت ملنے کا قارن بھی اگر ہم دیکھے جائیں جسی سے وکیلوں نے بس آیا ان کے وکیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو کہ کوئی جو چار دن جو تو تو کرچے نے مقدمہ نمبر سننٹاس میں دو دن کے لئے ریمانت پہ لیا تھا پھر مقدمہ نمبر سیتیس میں مامن خان کو ریمانت پہ لیا تھا چار دن میں پولیس جو ہے کوئی ایسے سبوت جو ہے مامن خان سے جوٹا نہ پائی کہ کس سے ان کی جمانت کا تمام طرح کی باتیں کہی جا رہی تھی اس طرح کی باتیں بھی کہی جا رہی تھی کہ وہ جانت میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن اب کوٹ نے جب انہیں جمانت دی ہے تو کیا کوئی شرط بھی ہے اس جمانت کے لئے دیکھو ابھی کھلا چا نہیں ہوگا کیونکہ آرڈر لکھا جائے گا اس سے پتہ چلے گا آرڈر نہیں آیا خالی یہ بات پانچ منٹ پہلے ہی سامنے آئے کہ جمانت مل گئی ہے منجور کر لیے اب کیا شرط ہیں وہ ان کے وکیلوں سے آرڈر سے پتہ چلے گا وہ ساری پا چل پائے گا لیکن ابھی یہ ہے کہ محمد خان کو جمانت مل گئی ہے اور کتنے وجہ تک جیل سے باہر آ سکتے ہیں محمد خان دیکھو کیونکہ جو جیل ہے یہاں سے ماں کے ایک کلومیٹر نزدیک ہے جو آہ آہ آدالت ہے اور ظاہر ہے کہ آن لائن بھی آرڈر بیجنے جاتے ہیں بھائی انڈ بھی یہ پانچ بھی بلکل آہ یونو اس میں آؤں گا آپ کے پاس محمد علیہ السکر ودایق ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آہ محمد عیسیؑ آپ کا سواگت حریان نیوز پر جی جی محمد علیہ السکر जी کیا کہیں گے مامن خان کو جمانت تو مل گئی لیکن جمانت تو ملنا سو بھاوک تھی ہمیں کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا ہمیں اور سچی بات یہ ہے آہ کہ اس میں سچائی کی جیت ہوئی ہے کانگریس پارٹی کی جیت ہوئی ہے کیونکہ اس لیے کانگریس پارٹی سیکولر پارٹی ہے اور بی جے پی جو ہے وہ سمپردائی پارٹی ہے اس لیے سکچائی کی جیت ہوئی ہے سمپردائی پارٹی کی ہار ہوئی ہے اور جہاں تک میوات کی بات ہے محمد علیہ السلام ابھی انہیں بری نہیں کیا گیا ہے محمد علیہ السلام بری نہیں کیا گیا ہے ابھی محمد علیہ السلام بری نہیں کیا گیا ہے ابھی جوانک میں لیے صرف دنیا میری بات بری نہیں ہوا یہ صحیح بات ہے آپ کی لیکن ہمیں کوٹ پر ہم نے پہلے بھی کہا تھا کوٹ پر ہمیں پورا وشواس ہے ماننے کوٹ پر کہ جب بھی فیصل آئے گا جس جو کوٹ ماننے کوٹ فیصلہ کریں گے ہم پھول چرائیں گے سمیتار ہوگا ہمیں جی یہ بھی تو آپ دنیا نا ایک در مونو مانسٹر کی جمان جب تک نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب اس کے پاس کوئن کوئی چیز شرکار نے پولیس نے پرساسر نے نکالی ہے اس کا تو دوسری وقت یہ کہہ دیا تھا جو پیپر ریمائنڈ پیپر تھا کہ ہمیں کوئی چچے نہیں ملے تھے تو اس سے چا مطلب سمجھتے ہو بتائیے لیکن جانچ میں سہیوگ نہ کرنے کا بھی آروپ لگتا رہا ہے پولیس ریمائنڈ کے دوران بھی محمد علیآس جی نہیں جو اب اچھانے کے کوئی سہیوگ کی کشی کو تاریخ دی ہو اور اچھانے کے تبیت خلاب ہو جائے تو اچھی پوزیسٹر میں میں سمجھتا ہوں کوئی ہر آدمی آسمان کے ہو جاتا جب تبیت دیگری تو جی تو وہ کیا کرتے بچارے مضبور ہوگے لیکن اب اب آگے کیا رنیتی رہے گی کیونکہ تمام کانگریس کے نیتا مامن خان کے ساتھ اس وقت میں کھڑے ہوئے نظر آئے ابھی تک تو لیکن اب آگے کیا کچھ رنیتی رہنے والی آپ کی کانگریس پارٹی کی طرف سے کانگریس مامن خان کی طرف سے کانگریس پارٹی تو آج بھی کھڑی رہی آگے بھی کھڑی رہی گی جی اور میں میہواد کی طرف سے سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جی چلے بہت شکریہ محمد علیاز جی ہمارے ساتھ اڑنے کے لئے اپنے رائے رکھنے کے لئے تو کانگریس ودایق مامن خان کو یہ بڑی راہت ملی ہے اور گلشن گروور ہمارے وشید سموادہ تھا بھی ہمارے ساتھ جڑ گیاں دیکھ جانکاری کے ساتھ گلشن اس بارے میں کیا کچھ زیادہ جانکاری مل پا رہی ہے کانگریس ودایق مامن خان کو جمانت مل گئی ہے لیکن کیا کوئی شرط بھی رکھی گئی ہے کوٹ کی طرف سے دیکھیں بلکل ہتندر ابھی جو بھی کاغجی کاروائی جو ہے وہ اس سمیں چل رہی ہے اندر اور کوٹ سے جرور انہیں جمانت مل گئی ہے آپ جو جمانت کے پیپر ہیں وہ جیل بھیجے جائیں گے اور جیل بھیجنے کے بعد جو بیل کی جو بھی کاغجی کاروائی ہوتی ہے وہ اسے بھرا جائے گا اور اس کے بعد ان کی رہائی کی جائے گی ایسا کہا جا رہا ہے کی دیر رات تک یا آٹھ نو دس بجے تک جو ہے وہ جیل سے بہار آ سکتے ہیں ایسی جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہے لیکن فیلال بڑی خبر یہی ہے کہ اب مامن خان جیل سے بہار ہوں گے کیونکہ آج انہیں جمانت مل گئی ہے اور ایسے میں جو آروپ پرتیاروپ کا جب دور چل رہا ہے تو اس استطیق میں جب کوٹ جو ہے انہیں جمانت دے رہا ہے تو یہ بڑی خبر ہے کہ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف جو پیش کیے گئے ہوں جو سبوت کی بات تھی کہ پولیس کے پاس پکتا سبوت تھے ایسی خبریں آ رہی تھی چاہے وہ وی جے پی کے نیتاؤں کی طرف سے کہا گیا ہو کہ ان کے خلاف پکتا سبوت ہے اس لیے پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے لیکن آپ جب جمانت ملی ہے دو کیسوں میں پہلے مل چکی تھی ہتہندر لیکن اب ایک سو سیتیس اور ایک سو اٹالیس ایف آئی آر سنکھیا نمبر ہے ان دونوں میں بھی اب جمانت مل گئی ہے اور اس سے پہلے ایک سو انچاس اور ایک سو پچاس نمبر کی ایف آئی آر میں بھی انہیں جمانت مل چکی ہے تو مامن خان کے لیے جو سنکٹ کے بادل چھائے ہوئے تھے اب وہ کئی نہ کئی ہٹ گئے ہیں اور اب کوٹ سے انہیں راحت مل گئی ہے کوٹ نے انہیں جمانت دے دی ہے اب جمانت کے باد جب وہ باہر آتے ہیں کیا کچھ وہ میڈیا میں اپنا بیان دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم درشکوں کو بتائے پائیں گے لیکن فیلال جو فیصلہ سنایا گیا ہے نو کوٹ کی طرف سے اس میں یہ ضرور ہے کہ اب مامن خان کوٹ جیل سے جو ہے باہر آ جائیں گے انہیں جمانت دے دی گئی ہے جی چلے بہت شکریہ گلشن تمام جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ